ابھی عمران خان نے ایک الجزیرہ کو انٹروی دیا اس کو میں نے ڈیٹیل سے پڑھا اچھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا جو ہے آج ایشین ٹائگر بنا ہوا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیا یہ نواز شریف جو ان کا مین اپننٹ ہے اس کی مخالفت میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا یا وہ واقعی کہہ رہے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے تھے تو سوائے نرندرہ موڈی کو اور بھارت کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ بولتے نہیں تھے اور جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو باتیں سچائی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایشین ٹائگرز ہیں چائنہ اور انڈیا یہ جو ہیں انہوں نے ایکسپورٹس کی یہ کیسو کی وہ کیا اب یہ کوئسن یہ آ جاتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ ہمارے ساتھ اس طرح کب تک یہ جھوٹ بولتی رہے گی اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسی ازار بندے جو ہیں وہ پاکستان کی دہشتگردی کی جنگ میں چلے گئے ہیں اور عمران خان کہتا ہے یہ سو کالڈ وارڈ ٹیرر ہے مطلب بیچ سال پاکستان دہشتگردی کی جنگ جنگ لڑ لڑ کے تھگ گیا بندے مر گئے ہربون ڈالر کا نقصان ہو گیا معاشرہ ٹوٹ گیا جسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں رہا ہمارے معاشرے کی وہ جو مین شکل بدل گئی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو سو کالڈ وارڈ ہا اب یہ جو کوئسن ہے کہ آپ نے انڈیا کو پہلے گالیاں دیتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا اس کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ انڈیا ہی سب سے بڑا جو ہے وہ ملکہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں کیا یہ وہ اسٹابلشمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ امران خان صاحب کو یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری یہ ہمیں کب تک یہ دھوکہ دیتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ وہ جو کھل کے باتیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ کریں گے یا تو ہمیں جب حکومت میں جاتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی بات کریں اور یا تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلے یار یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں حکومت میں جاتے ہیں تو اسٹابلشمنٹ ان کا استعمال کرتی تھی امران خان کا کس لیے کیونکہ یہ موڈی کو گالیاں دیتا ہے کیونکہ یہ ہندتوہ کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ سارا ٹائم آرہا ہے اور یہ سارا کرتا رہتا تھا تو وہ ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ ہمیشہ ایک ایسا پرائم نیسٹر چاہتی ہے جو پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر آفس میں بیٹھ کے ان کا ان کا ایک پرسپیکٹف دے تو ان کو ہمیشہ ایک سیویلین فیس چاہیے ہوتا تھا اچھا وہ سیویلین فیس نواز شریف نہیں بنا اور وہ اس سے بات کرنا اسٹابلشمنٹ کے لیے میں سے بڑا مشکل تھا یہ جو امران خان صاحب ہیں یہ ان کا سیویلین فیس بنے افغانستان میں انہوں نے وکٹم ہود کارڈ کھیلا اور پاکستان میں وکٹم ہود کارڈ کھیلا اس سے اسٹابلشمنٹ کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے یہ امریکن کمریکینوں کو پغام جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا ہمارا نقصان ہو گیا اتنا کچھ کیا اور بار بار اپنی وکٹم ہود بتاتے تھے وانیٹ کمز تو انڈیا تو وہ آر ایس ایس اور وہ سارا کرتے تھے اچھا مزید کی بات ہے کہ امران خان اب ایک انٹرنیشنل لیڈر مطلب رہی زندگی کہ نائز انٹرنیشنل میں اس کو انٹرنیشنل لیڈر تو نہیں کہہ سکتا یس ہیز انٹرنیشنل لیڈر بیٹیز نور انٹرنیشنل لیڈر انٹرنیشنل لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جس کو دنیا میں بڑا ریسیب کیا جاتا ہے لیکن بیکن وہ کرکٹر ہیں وہ ان کی بڑی بہچان ہیں وہی پاپولر پرسن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ابھی پاکستان میں بڑی خوشیہ منہ ہی جا رہی تھی خان کی تصویر لگائی ہے لیکن وہ کسی نے مضمون نہیں اندر پڑا کہ امران خان کی کتنی انسلٹ کی ہے اس کے والے سے ان کی جو ایک illegitimate child کے والے سے اور بہت ساری اور اس میں باتیں تھی جو انہوں نے کی خیرائی نہیں ہو اب اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ہمیشہ ایک پرائم نسٹر رہے جو ہمارا سیویلین فیس ہو اور ہم اسے جو مرضی ٹویٹ کرالیں جو مرضی چیز کرلیں اچھا وہ چیز تو وہ کرتے رہے امران خان صاحب جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو اسے الٹ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو آپ انڈیا جو ہے وہ اسیان ٹائگر بن گے اوہ بھائی انڈیا اسیان ٹائگر ہے چائنہ اسیان ٹائگر ہے تو جب حکومت میں تھے تو ترےڈ کیوں نہیں کرتے تھے تب کیوں کاروبار روکتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی ایکانومی ٹھیک ہے اس کے اندر بزنس ٹھیک ہے وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو اللہ کے بندے تو تب کیوں نہیں کاروبار شروع کیے تھے تب کیوں نہیں بورڈر کھولے تھے آپ کا کوئی دماغ نہیں ہے آپ کس طرح کے لیڈر ہیں ویسے تو ہر چیز میں آپ نے پاکستان میں وقت ڈالا ہوا ہے کوئی کام نہیں کرنے دے پارلیمنٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آپ نے درادیں ڈال دی ہیں حکومت فوج معاشرہ توڑ کے رکھ دی ہیں اس وقت تو آپ اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومتی تو ان پر پریشر ڈالتے تھے کشمیر اور انڈیا پر کوئی ایکشن نہیں لینا اور کچھ کرو گے تو ہم مانیں گے نہیں جب خود آئے تو خود بھی کچھ نہیں کیا اور جب خود پاور میں آئے تو دوسروں نے پر پریشر ڈالا گے اگر تم آپ کرو گے تو ہم تو میں نہیں چھوڑیں گے مطلب یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے امران خان نارندرہ موڈی کو تو کہتے ہیں small man in big offices لیکن آپ بھی تو small ہیں آپ بھی تو small ہیں آپ نے کون سا out of the box solution ہمارے لیے نکالا ہے لیڈر تو وہ ہوتا جو out of the box solution لے کے آتا جو لیڈ کرتا جو ہمیں جو اپنا political capital بھی تباہ کر لے آپ political capital نہیں ہیں آپ تو اپنا personal اس سے باہر ہی نہیں نکل دے کہ مجھے کی نقصان نہ ہو جائے یہ conflict of interest ہے آپ سارے ٹائم conflict of interest کے اندر گومتے ہیں کہ بھائی جی میرا جو میرا انٹرسٹ اور میرا انٹرسٹ اور میں کیونکہ پاور سے باہر چلوں گا لہذا انڈیا سے بات نہیں کہنا تو بھائی انڈیا کے حوالے سے اگر آپ once for all یہ policy بنا لو کہ آپ حکومت میں ہوگے تو تب بھی پھر بتاؤنا کہ انڈیا ایشین ٹائگر ہے تو بھائی اگر ایشین ٹائگر ہے تو پھر اسے کیوں نہیں trade کرنی کتنی جہالت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے دو کے ساتھ جو بڑے ممالک ہیں انڈیا اور چائنہ دونوں کی 1.4 1.4 billion population ہے دونوں کی جو جو جی ڈی پی ہے ایک کی 4 ہے ایک کی سیونٹین ٹریلین کے قریب ہے دونوں اتنا بزنس کر رہے ہیں دنیا وہاں پہ دنیا ان کو ورڈ مارکیٹ سمجھتی ہے آپ نے وہاں پہ بورڈر بند کی ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ادھر ٹریڈ نہیں ہو سکتی میں تو پہلے کہہ کہ تھگے ہوں میں تو یہاں ہر بندے کو کہہ کہ تھگے ہوں یہ کتنی جہالت ہے کہ جس ملک میں پروسپریٹی ہے وہاں بزنس ہے وہاں ایکونومی چل رہی وہاں پہ آئی ٹی ہے ٹریڈ ہے دنیا وہاں پہ آکے فیکٹریوں لگانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ نے وہاں پہ دروازے باندھ کر دی ہیں اور انڈیا جانا آتے ہیں دبائی کے راستے جانا پڑتے ہیں ملک شرم محسوس کریں مجھے ایک دفعہ ایک امباسیڈر نے کہا آبیسلی فورن امباسیڈر نے اسلامباد میں کہا بڑے ایو 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 پی فائیف تھے وہ امباسیڈر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے تو میں نے کہا جی آپ جائیں بھاکہ کے بارڈر کے راستے جائیں آپ کے لیے زیادہ سان رہے گئے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا آپ دیکھتے جائیں بڑے اچھی جگہ ہے وہاں سے انڈیا میں انٹر ہوں گے تو وہاں پہ اور خوبصورت ہے دیکھیں انڈین بنجاب دیکھیں پاکسانی بنجاب دیکھیں اور پھر آپ دلی چلے جائیں اس طرح میں نے ان کو سجیسٹن کی لیکن بعد میں لیٹر آن مجھے ان کے سٹاف نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہ کہاں سے گئے ہیں وہ دبائی گئے ہیں اور دبائی سے وہ دلی گئے ہیں آپ دیکھیں نا امیجن کریں دنیا میں کوئی اس طرح کا ڈسکونیکٹڈ ایریا بھی ہے آپ نے کیا کی ہے آپ نے اس ٹائگر کو آپوزیشن میں بیٹھ کے ٹائگر مانتے ہیں داکہ اسٹیبلشمنٹ چوبہ کرانے دے ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبہ کرانی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چوبہ کراتے ہیں یہ بتاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اداس دینے اب اسٹیبلشمنٹ تو آپ تیار بیٹھی ہوئی ہے انڈیا سے بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ تو آپ کا کام تھا راستہ تلاش کرنا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت بیپن راوت صاحب سے چینل باجوہ نے کانٹیکٹ کیا بیک جینل لیکن بیپن راوت نے کہا کہ میری اتنی پسلی نہیں ہے بکوز ہم انڈیا نامی چیف اتنا طاقت بھار نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا پھر سنے انہیسی لیول پر چیزیں چلیں پھر اور جو ہے وہ زیادی بات وہاں پہ پلٹیکل لیڈرشپ زیادہ مضبوط ہے تو وہ چیزیں کرتے ہیں سو کوسن یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے بھئی کیا کیا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کونسا اٹھا باکس سلوشن ڈھونڈا انڈیا کی جو جو جی ڈی بھی ہے پر کیپٹا وہ تو دو زارہ ڈالر ہے آپ کی آپ پچیس کروڑ لوگوں کے لئے آپ وہ تیرہ سو چودہ سو ڈالر ہے تو آپ نے کیا کی آپ نے ہمیں کونسا اٹھا باکس سلوشن دیا صرف کہانیاں جب حکومت میں ہو تو گھلیاں انڈیا کو دو جب تاکہ وہ عوام کو خوش کرو دیکھو جی وزیراعظم جھکا نہیں ہے بکا نہیں ہے ڈرہ نہیں ہے اور اسٹابلشمنٹ بھی اس وقت چلو جی ٹھیک ہے اتنا کونہ چاہیے چلو جی پرائم میسٹر کی ٹویٹ آپ ٹویٹیں دیکھیں امران خان کی دیکھیں نا ٹویٹس ہی کس طرح کی دردر روز ٹویٹس کرتے تھے رس ایس فاشزم یہ وہ کشمیر کے اوپر آپ کی پالیسی کوئی نہیں تھی سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آپ اور کہتے تھے اپنی سڑکوں پر کھڑے ہو کے باہر چلو جی ہر جمعہ کو ہم پر ٹیسٹ کریں گے اس طرح بھی کوئی دنیا میں کرتا ہے جو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں سلوشن تو موڈی کے پاس تھا اس نے جو کشمیر کا کرنا تھا کر لی ہے بعد میں آپ کو کہا جو مرضی ٹرانسلیشنز کرتے رہو جو جو کرنا ہے کر لو میں نہیں کرتا آپ پہلے ڈیٹھ سال بیٹھ کے انتظار کرتے رہے موڈی لیکشن جی تو پھر میں اس سے بات کروں گا اس نے آپ سے بات ہی نہیں کی اور پہی یہ فورن پالسی پھر انہ نے سرجیکل سٹرائک کر دی انٹرنیشنل کیونٹی نے اس کو رہے کہ نائزی نے کیا کہ یہ آپ کی آپ کی جو ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں نیری ڈرامے بازی ہیں کہانیاں سانوں سنا رہے ہیں آپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو ٹائگر کہتے ہیں حکومت میں بیٹھ کے ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو پاکستان کی جو سرگار ہے اس کو ونس پور آل یہ ختم کرنے چاہیے اگر آپ کے اندر اتنا جگر ہے تو آپوزیشن میں بیٹھ کے بھی پھر گالیاں دو آپوزیشن میں بیٹھ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کو چوبینا کراؤ اور کاؤ کے اور یہ دیکھیں نا پاکستان عمران کان کہتے ہیں جی کی سو کالڈ وار ان ٹیرر بھئی سو کالڈ وار ان ٹیرر اب پاکستان ایک کٹھا دے ساتھ جانگے لیڈنی ہے جس کا لیڈر الکائیدہ کے جو ٹاپ ٹیررسٹ دنیا کا کہنا ہم تھا اس کا بن لڈن اس کو پارلیمنٹ میں کھڑا آگا کہتا ہے شہید وہ تو اس کی وہ تو وہ تو مارٹر جو فارم نیسٹر اس ملکہ وہ کہتا ہے میں سوال کا جواب ہی نہیں دینا وہ مارٹر رہا کے نہیں تو فارم دوسرا درشت گئے دی بھی جنگ کٹا تھا سا لڑی ٹھیک ہے یہ تو عوام نے اپنی جانے دے کے لڑی اور فوج نے لڑی ہے فوج کو یہ تھا کہ ان کے ذریعے بعد ہے ان کے اوپر تو انسلات آ گیا تو انہوں نے لڑنا ہی لڑنا تھا عوام نے اپنی جانے دے کے لڑی تو اڑا گی گیا ہے آپ نے تو کنفیزن نہیں کریئٹ کی آپ نے تو کچھ نہیں کی ہے مران خان صاحب سو یہ جو چیزیں ہیں میں تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کیا ویزن ہے یہ سارے کے سارے اپنی کرسیوں کے ارتگرد بیٹھنا چاہتے ہیں اگر اس وقت جانرل باجوا کی بات مان لیتے انڈیا کے ساتھ کاروبار کر لیتے چیزیں نورملائز کر لیتے آستہ آستہ چیزیں اپنے راستے پر ٹریک پر چل پڑتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی لیکن نہ انہوں نے اس وقت باجوا صاحب کی بات مان نہیں نہ کوئی اپنا ویزن تھا موڈی نے وہ 35x370 چینج کر دیا تو اڑے آت پر پھول گئے ابھی ویسے ریسنلی مجھے کسی نے بتائی ہے but i don't know if it is a fact or not کہ سننے میں آتا کہ جنرل باجوا کو پہلے ہی انڈیا نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں یا فوج کوئی ہیں کہ بیک ڈور سہی ہیں کسی تھرڈ کنٹری کو بتایا ہوا تھا کہ ہم یہ چیزیں کرنے والے ہیں پاکستان نے کہا ٹھیک آپ کر دیں دیکھی جائے گے لیکن سننے باج میں پھر جب ہو گیا پبلک ریکشن ہے جو لوگ بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بڑے سٹریٹیجک لیول پر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں انہوں نے مستقبل دیکھنا ہوتا ہے اور وہ مستقبل دیکھ کے ملکی بات کرتے ہیں کہ جو جسی ہیں لے رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ نے انٹی دیکھیں انڈیا کے اندر پاکستان میں انٹی پاکستان سنٹیمنٹ سارا چلتا ہے اور پاکستان میں سارا نائم انٹی انڈین سنٹیمنٹ چل رہا ہوتا ہے جو عوام کو اتنے پچھتر سال آب نے فیڈ کیا روزانہ صبح دبائر شام آب نے ان کے دماغوں میں ڈالیا ان کو ہر چیز وقت یہی بتایا ہوا یہی تو وجہ روز اندووں اور سکھوں کو عیسائیوں کو ہم لوگ مارتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح اور وہ اسی لیے مار دیتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح because at the end of the day we know کہ کسی نے کیا بگاڑ لینا قانون تو کم ہے کون سے سزاہ دیدنی ہے ہم تو مسلمان مجورٹی میں ہیں تو جب مسلمان مجورٹی میں ہیں تو اس کیس کی پیروی کس نے کرنی ہے تو جو پیروی کوئی نہیں ہوتی تو باعث سزائے ہوتی ہیں تو جو بچارے ہندو سیکھ اور عیسائی ہوں گے پاکستان کے اندر یا احمدی ہوں گے وہ ویسے ڈرتے ہوئے کیس کی پیروی نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے پیس کی پیروی کی بعد میں کئی اور اینا ممبرواد ہیں تو ہم کدھر جائیں گے سو جب اس طرح کے لوگوں کی دماغوں میں پچھتر سال نفر ڈالی ہوئی ہے تو پھر وہ پھر بعد میں یہ چیزیں ریکلیں سو دشیج بیر ویسٹین ہم یہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ لیڈر حکومت میں آکے جھوٹ بولتے ہیں اپوزیشن میں آکے سچ بولتے ہیں لیکن پھر حکومت میں جا کے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں دیکھ لینا یہ عمران خان حکومت میں جا کے پھر رسوس یہ ہی کرے گا سر بھائی میں آپ کو اگلی دن کہہ رہا تھا جب میں ڈاکٹر اسٹیاغ اور ساجہ تراد صاحب کے ساتھ شو کر رہا تھا تو میں نے وہاں سوال ریز کیا تھا کہ انڈونیشیا پاکستان سے بڑا اسلامی کنٹری ہے اس نے ایک ان کا ایک مدرسہ ٹائپ انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے رسوس کے ساتھ ایک ڈائلوگ کھلا ہوئے اور وہ ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ میں نہیں کہہ رہا کہ رسوس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑی نیگٹیو ہے لیکن دہ پوائنٹ ہیئر ہے کہ آپ نے انگیج تو کرنا ہے آپ نے کچھ اس طرح کی محول تو بنانا ہے جس سے پتا چلے کہ کون کیا کر رہے ہیں آپ باہر سے بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں گو انسائید میٹ گریٹ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالیں مل کے پریشر ڈالتا ہے بیٹھ کے پریشر ڈالتا ہے بات کر کے پریشر ڈالتا ہے لیکن آپ نے جب سمجھے نہیں آپ سیری سیری گالیاں دے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر سے اور آپ کا پتہ ہے یہ فاشسٹ ہیں ہٹلر ہیں فلانے دمکان ہیں آپ ضرور کریں لیکن اس سے پہلے ایک محول تو کریئٹ کریں یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے اب تو آپ نے کبھی فاشزم اور آر ایس ایس ہٹلر کی باتیں نہیں کیم ہو دیکھی کیوں نہیں کرتے آپ یہ سوال کسی کو کرنا چاہیے نا مران کان سے کہ جب تم وزیراعظم سے روز تو ایک کوئی رولہ پایا تھا ٹھیک ہے جی ایک کوئی رولہ روز ایک کوئی رولہ مران کانے پایا تھا فاشزم ہٹلر ہٹلر فاشزم آر ایس ایس اور ہٹلر اور یہ چیز ہیں لیکن جب آپوزیشن میں گیا تھے آپ نے یہ روناپیٹی پایا لگ گیا صرف اس وقت فوجیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارا ٹائم یہ دیتا تھا دیکھو ہے پرائیم نیسٹر جو ہے نہ دیکھے ہیں وہ اب زیادی بات ہے وہ جو پرائیم نیسٹر اس کی ٹویٹ کوٹ ہوتی ہے وہ ٹویٹ جو بھی کر دے وہ گند کر دے بلا کر دے جو میڈیا اس کو پک کر نہیں کرنا انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا تھا روزانہ وہ انڈینز کو اس پر زیادی بات ہے بڑے پین فیل ہوتی تھی کہ یہ دیکھو کیا کر رہا ہے جس دن سے مران خان گیا ہے اس فرنٹ پر خموشی یہ دوبارہ لگتا ہے پاور میں آ کے پھر یہ سارا کچھ کریں گے ہیں نہیں ہو لیکن یہ ڈبل سٹینڈر بند کریں اپوزیشن میں جا کے انڈیا کوئیشن ٹائگر کہتے ہیں کومر میں جا کے دشتگرد کہتے ہیں کسی نیس پر بات نہیں کرنی پڑا امران خان سے